جی آئی ٹی ارگان کو دھمکیوں کے کیس کی سمات عدالت نے ویڈیو ریکارڈنگ اور تصویر لیک پر فیصلہ محفوظ کر لیا قانون میں ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ویڈیو بیان بطور شہادت اس سمال نہیں کیا جا سکتا ایسا کہنا تھا وکیل حسین نواز کا دوسری جانب کہنا تھا خاجہ حارس کا کہ تحقیقات کا طریقہ کار ذابطہ فوجداری میں درج ہے ٹیم اپنے طور پر طریقہ کار نہیں اپنا سکتی عدالت نے جی آئی ٹی کو ذابطہ فوجداری نیب اور ایف آئی اے قوانین کے تحت اختیارات دیئے ہیں ایک سو ایک سٹھ کا بیان بطور ٹھو ثبوت تسلیم نہیں ہوتا یہ بیانات تضادات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جسٹس اجازت افضل کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے ایک بار پھر سے آپ کو بتا رہی ہیں سپرنگ کورٹ میں حسین نواز تصویر لیک اور جی آئی ٹی ارگان کو دھمکیوں کے کیس کی سمات عدالت نے ویڈیو ریکارڈنگ اور تصویر لیک پر فیصلہ محفوظ کر لیا حسین نواز کے ویکل کی جانب سے کہا گیا کہ قانون ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دیتا ویڈیو بیان بتاوشادت استعمال نہیں کیا جا سکتا دوسری جانب خاجہ ہارس کی جانب سے یہ بات کہی گئی گی تحقیقات کا طریقہ کار ذابطہ فوجداری میں درج ہے ٹیم اپنے طور پر طریقہ کار نہیں اپنا سکتی عدالت نے جی آئی ٹی کو ذابطہ فوجداری نیب اور ایف آئی اے قوانین کے تحت اختیارات دیئے تھے جسٹس اجاز افزل کی جانب سے کہا گیا کہ ایک سو اکسٹ کا بیان بطور ٹھو سبوت تسلیم نہیں ہوتا